اسلام علیکم دیئر فرینڈز ایم ساجد علی دوستو اس سے پہلے جو لیکچر تھا ہم نے اس میں بات کی تھی لاہور ریزلیشن کے بارے میں وہ پاکستان ریزلیشن بھی اسے کہتے ہیں اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کرپس مشن پلان کرپس مشن پلان کیا ہے اور یہ ہندوستان میں کیوں مشن آیا تھا یہ پلان کیا تھا کس نے یہ بھیجا تھا تو دوستو سب سے پہلے لاہور ریزلیشن کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کیونکہ وہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا لاہور ریزلیشن میں مسلمانوں نے اپنے ایک الگ وطن کی ڈیمانڈ کر لی تھی اب مسلمان جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں پر ہم اپنے ریتوں رسموں اپنے مذہب کے حساب سے اپنی زندگی بسر کر سکیں اسی دوران ورلڈ وار ٹو بھی چل رہی تھی دوسری عالمی جنگ بھی چل رہی تھی اور برطانیہ جو تھا اس کو بڑا نقصان ہوا تھا جرمنی اور فرانس سے تو دوستو کرپس مشن پلان کرپس مشن ایک ڈیلیگیشن تھا اس کا جو چیئرمین تھا اس کا نام تھا کرپس سٹیفورڈ کرپس سٹیفورڈ کرپس جو تھا اس کا چیئرمین تھا ٹھیک ہے دوستو چیئرمین تھا اسٹیفورڈ کرپس یہ ایک کمیشن تھا تین بندوں پر مشتمل تھا یہ کمیشن اس کمیشن اس ڈیلیگیشن کو کس نے مقرر کیا برطانیہ کی حکومت نے مقرر کیا تھا اور برطانیہ کی حکومت نے انگلینڈ سے اس ڈیلیگیشن کو بھیجا تھا ہندوستان میں اس کو بھیجا تھا ٹوینٹی ٹو مارچ نائنٹین فورٹی ٹو باویس مارچ انیس سو بیالیس میں اس کو برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان میں بھیجا تھا اس کے جو خاص مقاصد تھے وہ بھی میں ڈسکس کروں گا پرپس آف کرپس میشن تو دوستو اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات ڈسکس کر لوں کہ دوسری عالمی جنگ جو سیپٹمبر انیس سو انیتالیس سے شروع ہو گئی تھی اور برطانیہ بھی دوسری عالمی جنگ میں تھا برطانیہ کو کافی نقصان ہوا تھا تو برطانیہ نے یہ اناؤنسمنٹ کر لیا کیا اناؤنسمنٹ کر لیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوستان جو وہ ہے ورلڈ وار ٹو میں ہمارے ساتھ ہے بغیر کسی سیاسی پارٹی سے پوچھے بغیر کسی پولٹیکل لیڈر سیاسی کوئی جو لیڈر تھے نمائن دے تھے ہندوستان کے کانگریس کے مسلم لیگ کے یا کوئی اور ان لوگوں سے پوچھے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان بھی دوسری عالمی جنگ میں ہے اس کے نتیجے میں کانگریس نے کیا کیا کانگریس نے ریزائن دے دیا صوبہی جو منسٹریز تھی آٹھ صوبوں میں ان کی جو گورنمنٹ تھی پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس پر میرا ایک لیکچر ہے تو کانگریس نے ریزائن دے دیا اور ان دو سالوں کے دوران جو مسلمانوں نے دیکھا کانگریس کا ایٹیٹیوڈ جو دیکھا مینارٹیز تھوڑی آبادی والی جو قومیں تھی ان لوگوں کی طرف ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا ان کی پولیسیز کیا تھی تو دوستو اس وقت مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم الگ وطن میں ہی رہیں گے اور ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اب ہندو اور مسلمانوں کی جو یونیٹی تھی ان کے بارے میں بھی بات نہیں کی جا رہی تھی تو کرپس مشن جو ہندوستان میں بھیجا گیا اس کا خاص جو مقصد تھا اس کا خاص مقصد یہ تھا تو سیک ہیلپ فرام انڈیان ان ورلڈ وار ٹو کیونکہ جیسے ہی برطانیہ کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان بھی عالمی جنگ میں ہمارے ساتھ ہے تو کانگریس نے ریزائن دے دیا کانگریس نے منسٹریز کو شور دیا کانگریس نے حکومت کو شور دیا تو اسی لیے ان لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہندوستان میں جس کو ہم کرپس مشن کہہ رہے ہیں وہ کرپس مشن اسی لیے آیا تھا کہ ہندوستان کے جو نمائندے ہیں سیاسی نمائندے ہیں ان لوگوں سے کچھ بات چیت کی جائے ان موضوع پر کہ ہم جو ہندوستان سے مدد مانگ رہے ہیں ان پر وہ کوپریٹ کریں ٹھیک ہے جی تو دوستو پہلا جو مقصد تھا کرپس مشن کا یہ تھا دوسری عالمی جنگ میں مدد کے لیے وہ باتیں کرنے آئے تھے کوپریٹ کرنے کے لیے آئے تھے دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں آئینی جو مسائل تھے آئینی جو بھی پرابلم تھے ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کچھ انہوں نے ایک پلان لیا تھا اپنے ساتھ جو ایک پلان پروپوزل بنا کر لائے تھے اس کو ہم کہتے ہیں کرپس مشن پلان پلان اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جیسے ہی وہ ڈیلیگیشن کرپس مشن ڈیلیگیشن جیسے ہی برطانیہ سے انڈیا میں آیا تو وہ اپنے ساتھ ایک پروپوزل لائے تھا اس پروپوزل کو ہم پلان کہتے ہیں کرپس مشن پلان بھی کہتے ہیں تو دوستو اس میں یہ بھی ایک بات تھی کہ ہندوستان میں جو بھی کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ان کو جو کانسٹیٹیوشنل جو بھی ڈیولپمنٹ تھی وہ رکی ہوئی تھی اس کو آگے بڑھنے کے لیے یہ اس ڈیلیگیشن کو ہندوستان میں بھیجا گیا تھا یہ خاص مقاصد تھی کرپس مشن کو ہندوستان میں آنے کے تو دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانیہ کو مدد کی بھی ضرورت تھی اور ہندوستان جو تھا برطانیہ کی کالونی تھا ہندوستان میں جو کانسٹیٹیوشنل پرابلمز تھے ان کو حل کرنے کے لیے اس ڈیلیگیشن کو بھیجا گیا کب بھیجا 22 مارچ انیس سو بیالیس میں بھیجا تھا اسٹے فورڈ کرپس اس کا چیئرمین تھا تو دوستو اب آ جاتے ہیں آگسٹ آفر پہلے ہم ڈسکس کر لیں اس کے بعد مین فیچرز جو ہیں خاص خاص باتیں کرپس مشن پلان میں کی گئی تھی اس کے بارے میں بھی بات کہیں گے آگسٹ آفر کیا ہے کرپس مشن پلان اس سے پہلے اس ڈیلیگیشن سے پہلے جو وائس رائے تھا ہندوستان میں اس نے آنانس کیا تھا اس وائس لین لیتھ گو لارڈ لین لیتھ گو جو تھا کون تھا وائس رائے تھا اب اس وائس رائے نے آنانس کیا کچھ آفر دی انڈین لیڈرز کو ایک آفر دی کب آفر دی تھی آگسٹ آٹھ آگسٹ انیس سو چالیس میں انیس سو چالیس آٹھ آگسٹ میں جیسے ہی ہندوستان کے وائس رائے نے لارڈ لین لیتھ گو نے ایک آفر دی کس کو آفر دی ہندوستان کے نمائندوں کو سیاسی نمائندوں کو ایک آفر دی کہ ایک آفر ہے جو کہ سیاسی مسائل ہیں اور آئینی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کانسٹیٹیشنل ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک میں آپ کو آفر دے رہا ہوں اگر آپ ایکسپٹ کر لیں تو ٹھیک ہے آفر لارڈ لینلت وائسرائے نے کہا کہ ایک اگزیکیوٹیو کانسل بنائی جائے جو ٹیمپریری طور پر ہو کیونکہ اس وقت دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی اگزیکیوٹیو کانسل میں جو ہندوستانی ہیں ان کو بھی پہلے سے ہی تھے ان کو بھی پاورس دیے جائیں تو دوستو یہ ٹیمپریری اگزیکیوٹیو کانسل بنایا جائے جو اس میں خاص اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دوسری عالمی جنگ میں جو بھی سپورٹ کی ضرورت پڑے تو ہم وہ فیصلے لے لیں دوسرا یہ اس کا پوائنٹ تھا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی بنائی جائے کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی ایک اسیمبلی بنائی جائے جو کہ فیوچر کانسٹیٹوشن جو ہوگا ہندوستان کا وہ فریم کیا جائے اس کانسٹیٹوشنل اسیمبلی میں انڈین جو بھی میمبرز ہوں انڈین میمبرز ہوں کچھ برطانیہ کے بھی انگلش من بھی ہو مائنارٹی رائٹس جو بھی تھوڑی سی آبادی والے ہندوستان میں تھے مسلمان تھے یا سیخ تھے انٹچیبل بودھسٹ جو بھی کوئی تھے تو ان کے جو حقوق تھے ان کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ ان کے حقوق جو ہیں ان کو بھی ہم اگنور نہیں کریں گے نظر انداز نہیں کریں گے تو دوستو اب چوتھی پوائنٹ پر آتے ہیں آگسٹ آفر کی چوتھی پوائنٹ میں کہا گیا کوپریشن آف آل پارٹیز انوار جو بھی سیاسی پارٹیز ہیں ہندوستان میں ان کے تعاون کی ضرورت ہے دوسری عالمی جنگ میں وہ ہم سے تعاون کریں کس کے ساتھ تعاون کریں برطانیہ کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہندوستان تھا بھارت اس وقت برطانیہ کی کولونی تھا اور لارڈ لینلیت گو وائس رائے تھا یہ نمائی داد تھا برطانیہ نے منتخب کیا تھا سیلیکٹ کر کے یہاں پر ہندوستان پر میں رکھا تھا وائس رائے کر کے تو دوستو کانگریس نے اس آفر کو مکمل ریجیکٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے دوستو مسلم لیگ نے اس کو نہ ہی ریجیکٹ کیا نہ ہی ایکسپٹ کیا کیونکہ اس آفر میں مائنارٹیز کی بھی باتیں کی گئی تھی تو باتیں ہیں میجر جو فیچرز ہیں خاص باتیں ہیں جو کرپس مشن پلان میں کی گئی تھی جو پروپوزل میں برطانیہ کا ڈیلیگیشن آیا تھا آپ نے ساتھ ایک پروپوزل آیا تھا اس میں یہ باتیں لکھی تھی تو پہلی جو پوائنٹ ہے پہلی پوائنٹ ہے دومینیون اسٹیٹس ان انڈیا ہندوستان میں دومینیون اسٹیٹس ہوگا دومینیون اسٹیٹس میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے نیرو ریپورٹ والے لیکچر میڈیوم کے ڈومینیون اسٹیٹس کیا ہے ڈومینیون اسٹیٹس ہندوستان کو دیا جائے گا اس کا مطلب ہے آزادی دی جائے گی آزادی دی جائے گی ہندوستان کو آزادی دی جائے گی ایسوسیئیٹ ایڈ ایسی ایسی ہوگی مکمل نہیں ہوگی اس کے بعد بھی ہندوستان جو ایسوسیئٹ ہوگا تھوڑا بہت یوکے سے ہوگا یونائٹیڈ کینگ ڈوم سے ہوگا برٹین دوسری پوائنٹ اس کی کیا ہے دوسری پوائنٹ ہے کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی یہ اب ہم جو پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں یہ خاص سکریپس مشن پلان کی پوائنٹ ہیں دوسری پوائنٹ ہے کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی ایک بنائی جائے گی اس میں جو بھی میمبر ہوں گے وہ ہندوستانی ہوں گے کچھ تھوڑے میمبر بڑے میمبر جو ہوں گے جیسے وائس رائے یا کمانڈر ان چیف کچھ تھوڑے سے میمبر ہوں گے جو برطانیہ کے سیلیکٹیڈ ہوں گے تو وہ جو میمبر اپنی مرضی سے آئین بنائیں گے ہندوستان کے لئے فیوچر کانسٹیٹوئشن آنے والا جو آئین بنائیں گے تو تیسری پوائنٹ اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اینی پروینس یہ بہت خاص پوائنٹ ہے اینی پروینس وڈ بی فری فرام یونین اینڈ ریٹین اٹس پوزیشن کانسٹیٹوئشن پوزیشن تو دوستو اب یہ جو تیسری پوائنٹ ہے بہت خاص پوائنٹ ہے کرپس مشن پلان میں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی صوبہ یا کوئی کچھ صوبے مل کر اپنا جو حق ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں انڈین یونین سے اب ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو کانسٹیٹوئشن ان لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی بنائیں اور انڈین یونین سے وہ جدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی تیسری پوائنٹ اس پوائنٹ کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیڈ سے آف پاکستان سیڈ ساف پاکستان وہ کس طرح کہ سکتے ہیں پاکستان کا بھیج اب پوکھا گیا وہ کیوں کیوں کہ پہلی بار کانسٹیٹوئشنلی پریکٹیکلی برطانیہ کی حکومت نے یہ بات ایکسپٹ کر لی انڈاریکٹلی ہی انڈاریکٹلی ایکسپٹ کر لی کہ مائنارٹیز جو ہیں اسپیشلی مسلم دوسری بڑی جماعت ہندوستان میں وہ اگر الگ رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں دوستو ایک دلچسپ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب نتیجہ تھا مسلمانوں کی محنت کا مسلمان جو لیڈرز تھے ان لوگوں کی تحریک انہوں نے چلائی مسلمانوں کے حقوق کے لیے انہوں نے کافی سیشنز کیے مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹی بنائی تو یہ نتیجہ تھا ان کا خاص کر کہ لاہور ریزیلیشن کا جو ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے لاہور ریزیلیشن کا یہ نتیجہ ہے کہ دو سالوں میں برطانیہ کی حکومت نے انڈاریکٹ لی اب یہ ایکسپٹ کر لیا کہ اگر کوئی بھی تھوڑی آبادی والے لوگ انڈین یونین سے جدا رہنا چاہتے ہیں فری ہونا چاہتے ہیں آزاد ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں اپنی کانسٹی ٹیونٹ اسیمبلی بنا سکتے ہیں یہ ہی ایک پوائنٹ ہے جو کانگریس والوں کو ناغوار گزری وہ اسی پوائنٹ سے ہی ناخوش تھے اس پوائنٹ کی وجہ سے انہوں نے کرپس مشن پلان کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈین یونین جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور تھوڑی تھوڑی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جائے کہ ہندوستان جو ہے اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے وہ تھوڑی تھوڑی اگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جائے گا تو اس کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کرپس میشن پلان کو اسی وجہ سے اب آجاتے ہیں پوائنٹ نمبر فور پر پوائنٹ نمبر فور میں یہ کہا گیا کہ مائنارٹیز رائٹس جو ہیں ان کو بھی اگنور نہیں کیا جائے گا اگر مسلمانوں کے علاوہ یا مسلمان کوئی بھی تھوڑی آبادی والے جو بھی جماعت ہے جو بھی قوم ہندوستان میں رہ رہ ہے ان لوگوں کے حقوق نظر میں رکھا جائے گا ان کو بھی حقوق دی جائیں گے اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو پر جو ہے جو بھی دپارٹمنٹ ہندوستان میں ہیں اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستانی لوگوں کو جو بھی دپارٹمنٹ ہیں ہندوستان میں بڑے بڑے دپارٹمنٹ یا چھوٹے یا میڈل لیول کے دپارٹمنٹ وہ سب ہندوستانی لوگوں کو دیے جائیں گے انکلیوڈنگ کمانڈر ان چیف یا کوئی بھی بڑے بڑے عہدے جو بھی ہندوستانی لوگوں کو دیے جائیں گے یہ باتیں خاص باتیں جو کس میں کی گئی کرپس مشن پلان میں یہ ایک پروپوزل وہ اپنے ساتھ لائے تھے کرپس مشن والے تو اب ہم آتے ہیں کوئٹ انڈیا موومنٹ کیا ہے دوستو کوئٹ انڈیا موومنٹ گاندھی نے چلائی تھی گاندھی نے چلائی تھی کانگریز پولٹیکل پارٹی کا یہ بہت بڑا لیڈر تھا موہند کرم چند گاندھی گاندھی نے چلائی تھی کب چلائی آٹھ آگست انیس سو بیالیس انیس سو بیالیس آٹھ آگست انیس سو بیالیس کو گاندھی کی لیڈرشپ میں کانگریز والوں نے جو ہے وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ چلائی کوئٹ انڈیا موومنٹ کا مطلب ہے انڈیا کو چھوڑ دو انڈیا سے چلے جاؤ یہ کس کے خلاف تھی برطانیہ کی حکومت کے خلاف تھی کانگریز والوں کا یہ ہی کہنا تھا کہ ہندوستان میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے حوالے کرو حکومت اور تم لوگ ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جاؤ کس کو کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے برطانیہ والوں کو انگلیش کو انگلیش مین کو تو دوستو کوئٹ انڈیا موومنٹ کے چلانے کے بعد کانگریز پولٹیکل پارٹی سیاسی پارٹی پر بین لگایا گیا کانگریز کے جو بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے چھوٹے لیڈرز تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا گاندی نیرو اور بھی کئی لیڈرز تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا مسلم لیگ کی کیا رپلائی تھی کیا جواب تھا اس میں مسلم لیگ میں قائد عظم نے اس وقت خاص کردار تھا وہ مین پوائنٹ فگر تھا مین جو پرسنالٹی تھا مسلم لیگ میں اس نے کہا کہ اس نے اس جو سینٹنس یہ جو استعمال کیا گیا اس نے کہا کوئٹ ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ پہلے اس کو بانٹو ہندوستان کو ہمیں جو وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی آباد ہی وہ دے دو اس کے بعد آپ چلے جاؤ قائد یعظم نے کہا کہ یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ گاندی کو کہا اس میں اگر یہ برطانیہ والے ایسے ہی چلے جائیں گے تو پھر مسلمان جو ہیں وہ ہندو راج کے کنٹرول میں رہیں گے ان کی ڈومیننسی میں رہیں گے تو یہ غلط ہے تو دوستو اب آجاتے ہیں برطانیہ برطانیہ گورنمنٹ کی کا کیا رول تھا اس وقت برطانیہ کی حکومت نے جو بھی فیصلے کیے پہلے تو کانگریس گورنمنٹ کانگریس جو پارٹی تھی اس پر بین لگایا ان لوگوں کو گرفتار کیا لیڈرز کو مسلم لیگ کوئٹ انڈیا مومنٹ میں نہیں تھی لیکن کر لیا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو نظرانداز نہیں کیا جائے کیونکہ ہندوستان میں مسلمان دوسری بڑی جماعت ہیں تو دوستو جو بھی یہ پلان بنایا گیا جو بھی آفر آگست آفر دی گئی یا کرپس مشن پلان بنایا گیا یا سٹی فورڈ کرپس جو چیئرمن تھا اس کا کرپس مشن یہ جو بھی رول تھا برطانیہ کی حکومت تھا ٹھیک دوستو اسی لئے آج آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کرپس مشن پلان اگر کوئی بھی رائے ہو مشورہ ہو کوئی بھی سجیشن یا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی بھی چیز مس ہو گئی ہو یا آپ اپنے طریقے سے بتانا چاہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے لکھیں اور بتائیں کہ میں اپنے جو بھی لیکچرز ہیں ان میں تھوڑی تھوڑی نولیج بڑھاتا رہوں اور کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک شیئر مائی چینل تین کیو بری مچ